بے نظیر کی ننگی فوٹو ہیلیکوپٹر سے کس نے پھینکی تھا؟ جتنے بھی سیاستدان ہیں کوئی بھی نیک نہیں ہے چودہ آگست کے ایونٹ میں سرکاری طور پر کنگریوں کو نچوایا گیا ہے آج کار کوئی سکتے بھائی کی قسم نہیں دیتا؟ یہ مسئلہ بھائی کیسے جا کر امران خان صاحب کی قسم دیں گے دونوں امران خان کے سپورٹر ہیں؟ امران خان کے سپورٹر آپ بھی؟ جی الحمدللہ اور آپ نوازشیت ہیں؟ جی انشاءاللہ میرا آپ سے سوال ہے نون لیگ والے کہتے ہیں امران خان چور ہے مانتے ہو؟ نہیں وہ چور نہیں ہے آپ مانتے ہو؟ نہیں آپ کہتے ہو امران خان چور ہے؟ چور ہے یہ گھڑیاں چرائی ہیں اس نے اور چیزیں چرائی ہیں بہت ساری ٹھیک ہے سارا کچھ واضح ہے میڈیا پر سارا کچھ واضح ہے اچھا اچھا آپ کو اگر میں ابھی ہم چلتے ہیں مسجد میں جا کر کہہ سکتے ہو کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت سیاستدان ہیں سب سے اچھا لیٹر امران خان ہے ہم ضرور مانو گے جا کر مانو گے آپ یہ کہو وہاں جا کر مجھے کہو گے مسجد میں جا کر میں کہتا ہوں کہ امران خان کرپٹ نہیں ہے امران خان چورت اللہ وہ بہت اچھا لیٹر ہے ہمارا آپ مانتے ہو؟ مسجد میں نہیں لیکن ہمارا دل کہتا ہے دل مانتا ہے؟ جی دل مانتا ہے آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بڑے ہو کہ بچے امران خان جیسے بنیں؟ ہماری تو یہی کوشش ہے آپ کے بچے آپ چاہتے ہو بڑے ہو کہ مریم نواز جیسے ہیں آپ کے بیٹی دیکھیں ہم نہیں کہتے کہ ہمارے بچے مریم جو نواز جیسے ہو جا شواز شریف جیسے ہو نواز شریف جیسے ہو عمران خان ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں اور اماندار ہوں عمران خان نیک ہے عمران خان اللہ حمدللہ نیک ہے آپ مانتے ہیں جی وہ تو نیک ہے نواز شریف نیک ہے دیکھیں ہم ہم ہیں نواز شریف کے سپورٹر لیکن ہم کسی کی قسم نہیں کہتے کہ نواز شریف نیک ہے عمران خان نیک ہے جتنے بھی سیاستدان ہیں کوئی بھی نیک نہیں ہے ہر سارے نیک کے لیے ہے چاہے نواز شریف ہے لیکن ہم یہ دو بھائی کھڑے ہیں یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم مسجد میں جا کر اس کی قسم دیتے ہیں آج کار کوئی سکے بھائی کی قسم نہیں دیتا یہ مسجد میں کیسے جا کر عمران خان صاحب کی قسم دیں گے گئی ہر بندہ ادھر چھوڑا ہمارے ملک پر مسجد میں چھوڑیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس کی بات کو مانتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کام زیادہ کروا ہے پاکستان کے اندر نواز شریف کی بات پر یقین ہے آپ کو جی جی یقین ہے گوگل پر تو یقین نہیں ہے نا گوگل پر یقین نہیں ہے لیکن ہمارے سامنے جو چیز نہیں ہے اس وجہ سے ہم یقین کر رہے ہیں اس وجہ سے سامنے والی چیز تو غلط نہیں کیا سامنے کوئی ایک بات بتا ہے اچھے آپ بتاتے بھائی آپ یہ بتاتے کہ پاکستان کے اندر زیادہ کام امران خان صاحب نے کروائے ہیں یا نواز شریف نے کروائے ہیں میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں بھائی تو امران خان صاحب کی سپورٹ لینی ہے نا امران خان صاحب کے اپنے بندوں نے امران خان صاحب کو کیوں چھوڑ دیا مشکل ٹیم پر آ کر کیوں چھوڑ دیا اچھا وہ یہ بتاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کیوں چھوڑ دیا وہ برگرد آدمی ہیں وہ پیسے کے لیے وگ گئے ہیں ہمارا لیڈر بہت اچھا ہے ہم دل سے اس کا شکر اظہار کرتے ہیں وہ بھی قسمیں کھاتے تھے نا امران خان کے اپنے بندے امران خان کو چھوڑ گئے بل کو چھوڑ گئے چھوڑنا ٹھیک ہے نہیں چھوڑنا چاہیے جو ایک بندہ صحیح ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو چھڑوایا گیا نہیں لگتا اگر آپ ایک اماندار بندے کا ساتھ اس کا ساتھ دیتے ہیں تو جتنا بھی مسئلہ ہو آپ اپنے ایمان پر اس کو کہہ رہے ہیں اب یہ چھوڑیسنی آئینی ترمیم ہوئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ایمان نے اس کو گھروں سے اٹھایا گیا ہے ان کو اغوا کیا گیا ہے کہ آپ ادھر ووٹ دو تو پھر یہ کیا چیز ہے اچھا یہ بیرہ ثبوت کے ان کو اٹھایا گیا ہے ایک بندہ پیٹی اے کے ایمان نے ہے ٹھیک ہے آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس کے لئے ووٹ ڈالنا ہے یہ پیٹی اے کے یہ بھی پیٹی اے کے ایم نون لیگ ہے آپ کے بعد ووٹ کم ہے آپ کے ووٹ ہی پورے نہیں ہے تو آپ ان کو گھروں سے اٹھا بھی رہے ہیں پھر ان کے ووٹ آپ کو ڈال رہے ہیں پھر وہ نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں یہ کیسے ہوئے ہیں ہم اس لئے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر عوام کے لئے زیادہ فائدہ دیا ہے بس ہمیں وہ لیڈر چاہیے فائدہ دکھا دیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو ہمیں سہولت ہے فائدہ کیا ہے یہی فائدہ ہے کہ اپنا علاج ہی نہیں کروا سکتے علاج کروانا چاہیے در کیوں نہیں کروانا چاہیے رہاں شریف کو ابھی سہولت دینی چاہیے کام اپنا کروانا چاہیے ہسپیٹر بنوانے چاہیے زیادہ سے زیادہ کام کروانا چاہیے یہ محصول نہیں ہے یہ نہیں مانے گا چوروں کے سار علا ہوئے یہ بھی چوروں کے سار علا ہوئے ادھر سچا کوئی بندہ بھی نہیں ہے آج سے تین چار سال پہلے جب وہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا تھا پتا تھا وہاں پر کیا کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا وہ تو اب آپ کو پتا ہے ادھر سے کنڈوں ملے ہیں ادھر سے بچے ہوا ہوئی ہیں گوگل پہ ہاں گوگل پہ سرچ دور ابھی آیا ہے آپ نے کہا ہے نا کہ یہ شروع کس کے جلسے میں لڑکی ناشتیاں آ کر آپ نے کہا ہے کہ ناشتے کون ہیں عمران خان کے جلسے میں یہ بتایا ہے میں آپ کو جواب یہ دے رہا ہوں کہ پچھلے سال چودہ آگست کا فنکشن ہوا ہے شباز شیف صاحب کی حکومت میں چودہ آگست کے ایونٹ میں سرکاری طور پر کنڈریاں کو نچوایا گیا ہے ہوا ہے ایسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صرف نچوایا ہے سرکاری سطح پر کس نے اعلان کیا ہے عمران خان صاحب نے کتنی دیر دھرنا دیا ہے عمران خان کی کوئی ایک تقریر دکھا دے اس نے کہا ہو کہ آپ ڈانس کریں یہ اپنے ساتھ بٹھا کے اس نے نچوایا ہو تو کیوں بھی نسات بیٹھ کے نچوایا ہے نہیں اس کے سامنے ہو تو رہا ہے نا پاکستان کی ساری عوام ایک جیسی نہیں ہے نا سیاست میں کوئی کسی کو کوئی بھی پاکستان میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں کوئی ناشنے والے ہیں کوئی نہیں ناشنے والے ہیں ہمیں وہ لیڈر چاہیے ان کو کوئی نہیں روک سکتے ہیں لیکن سرکاری سطح پر جس نے کروایا آپ ان کو برا نہیں کہہ رہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے عمران خان اچھا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو لیڈر ہے نا دیکھو وہ پڑھا ہے ابھی جیل میں پڑھا ہے نا اور آپ نے کہہ کہ بے حیائی عمران خان نے شروع کی ہے بے نظیر کی ننگی فوٹو ہیلیکوپٹر سے کس نے پھینک کی تھی مجھے یہ بتا ہے وہ ایڈٹ کی تھی ہیلیکوپٹر سے پھینکی ہوئی ایڈٹ ہوتی ہیں بھائی جن ایڈٹ ہوتی ہے کیا کیا نہیں ہوتا ہے پھینکی تو تھی نا